اسلام علیکم اور بلکم تو ہر یوٹیوب چینل اسے خلیق مرزا اوپیشل اوکے تو آج آپ کو ویلکم میں کرتا ہوں اپنے اس سیشن کے پارٹ نمبر تھری میں جس میں ہم آج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے اس سیشن کا سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ لیکچر ہونے والا ہے اس کو آپ نے لاست تک لازمی دیکھنا ہے اور جو جو باتیں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں جو میں چیزیں سکھانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے ہر حال میں ذہن میں بٹھا لینا ہے اگر آپ آن لین کام کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری ہم نے یاد ہوگا آپ کو کہ لاست پارٹ نمبر وان میں میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی تھی اس میں جو ہے میں نے آپ کو فائیور کا اکاؤنٹ بنانا سکھایا تھا اس میں تو اگر ابھی تک آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنایا تو ہماری پارٹ وان کی ویڈیو جو ہے اس کو دیکھیں آپ کو اس کی جو ویڈیو ہے میں لاست پر دے دوں گا آپ وہاں بھی کلک کر کے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو میں کیا سیکھیں گے کہ گگ کس طرح بنایا جاتا ہے اب پہلی بات تو یہ آجاتے کہ گگ بیسیکل ہوتا کیا ہے اور ہمیں اس کو بنانا کیوں ضروری ہو جاتا ہے تو اس کو میں جلدی سے بتا تمہا آپ کو کلائنٹ نا کلائنٹ وہ اپنا کام آپ کو دکھا دیتا ہے یعنی یہاں پہ آپ کو آرڈرز وہ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ ایک کام ہے یہ ایک جوب ہے آپ کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پچاس ڈالر کے اندر اندر رہتے ہوئے مطلب میرا بجٹ ہے کہ پچاس ڈالر میں دوں گا اس کام کے لیے اور یہ یہ کام ہے جو کہ مجھے آپ نے کر کے دین ہے اب جو ہم لوگ ہوتے ہیں نا جو کام کرنے کے لیے اکاؤنٹ بناتے ہیں ہم لوگ گگز بناتے ہیں یعنی آفرز اس میں ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اتنے سارے کسٹومرز کے ساتھ ہم کام کر چکے ہیں یہ کام ہمیں بڑے اچھے سے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اپنا ایکسپیرینس چھو کرنا اپنا ایک پورٹ فولیو وہاں پہ دے دینا پورٹ فولیو کہتے ہیں جسنا آپ کی سی وی نہیں ہوتی جس میں آپ کی مکمل ایکسپلینیشن لکھی ہوتی ہے کہ بھئی ہم لوگ یہ یہ کرتے ہیں اتنے سالوں سے کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس فیلڈ میں بڑے ہی اچھے ہیں یہ ہے تو وہ ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گگ ٹھیک ہے تو نام اس کو یہاں بھی صرف کہہ لیں گگ دے رہے جاتا ہے کلائنٹ کے کرتا ہے کہ وہ آپ کے گگ کو گو تھرہ کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے آپ نے کتنی کام کی ہیں کتنے سالوں سے کام آپ کر رہے ہیں اور کام کون کون سرویسیز ہیں جو کہ آپ ہمیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ گگ کے اندر ہم نے لکھنی ہوتی ہیں اور کلائنٹ اس کو دیکھ کر ہی آپ کو آرڈر دیتا ہے اگر تو آپ کام کرنا چاہ رہے تو اپنے گگ کو بہترین سے بہترین بنانا پڑے گا ہمیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو میں تمام وہ باتیں بتاؤں گا گگ ایک بناگر بتاؤں گا کمپلیٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایک گگ کو تو بنانا ہی بنانا ہے لیکن اس کے بعد ایک چھوٹا سا کام ہے جو میں نے آپ کو دینا ہے وہ گگ بنانے کے بعد دیکھتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم کیا کرنے والے ہیں مطلب اکاؤنٹ بن گیا اب بات آ گئی کہ ہم جوب کیا کریں گے اس کے اوپر آ کر تو جوب کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ہم لکھ سٹارٹ کریں گے ڈیٹا اینٹری اپریٹر سے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر ڈیٹا اینٹری اپریٹر دیکھ لینا ہے آپ اس میں ڈیٹا اینٹری ایکسل کو بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹائپنگ ورک کو بھی سرچ کر سکتے ہیں کو بھی کار سکتے ہیں لیکن میں ڈیٹا اینٹری اپریٹر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اسے میں باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب کرنا یہ ہے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پر ٹوٹل تعداد کتنی ہے ٹیٹا اینٹری کی تو صرف 8500 کے راؤنڈ آباؤٹ یعنی لکھوں کروڑوں لوگوں میں صرف 8500 لوگ it means کہ یہ best ہے ہمارے لیے کہ کیوں اگر ہم انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں ایک تو تعداد تھوڑی ہے it means کہ ہمیں یہاں بھی جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے ہم لوگ اب کہ انہی میں سے یہ جو نیچے لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے 43 orders کر لی ہے کسی نے 760 اس کو میں مجھے اچھا لگ رہا ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں اس نے 302 کی ہے اس کو بھی open کر لیتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے orders زیادہ زیادہ کی ہوئے ہیں ان کو آپ نے open کر لینا ہے open کیوں کرنا کیونکہ ہم لوگ خود سے کچھ نہیں لکھیں گے ان لوگوں کو کام ملتا ہے ان کی profile کی وجہ سے جو main چیز ہے جہاں پہ لوگ مار کھاتے ہیں کہ وہ یہ کہ وہ notice ہی نہیں کرتے کہ profile بنانی کیسی ہے تو ہمیشہ ان لوگوں کی profile بنائیں چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کہ جن کی profile میں orders ان کو زیادہ ملے ہیں میرے حیال سے اتنا کافی ہے اب اس میں دیکھیں آپ کہ تین طرح کے package ہمیں ملتے ہیں simple کام کے لیے یعنی سو لائنے لکھنے کے یہ لڑکی جو ہے وہ تقریباً تین ہزار روپیہ ایک کام کا مانگ رہی ہے اور دس order اس کے بھی قوی میں لگی ہوئے ہیں قوی کا مطلب ہے کہ دس لوگوں نے اس کو client اس کو کام دے دیا ہوئے لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی یعنی لوگ اس سے کام کروانے کے لیے ویٹ بھی کرنے کو تیار ہو گیا تو یہ basically چیز ہے ہم نے تو notice کرنی ہوتی ہے کہ وہ profile ڈھونڈ لیں جو کہ already working میں ہے اب دیکھیں standard package دیکھیں کہ 23,000 24,000 اگر اس کو کوئی ایک ہزار لائنے لکھنے کے لیے دے گا نا تو یہ اتنا package اسے مانگ رہی ہے کتنے 24,000 روپے ایک کام کرنے کے اور دو ہزار لائنے لکھنے کے تو میرے خیال سے اگر ہم یہ کام کر لیں ہمیں اگر client مانتا ہے standard package پہ تو ہمارا تو مہینہ اچھا تو گزر جائے گا اگر آپ standard package میں ہی تین سے چار client بکھر لیتے ہیں تو آپ لاکھ روپے تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک آسان ترین سا طریقہ ہے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے کیسے سب کچھ ہم کریں گے یہ سارا کچھ میں آپ کو بتانے لگوں کچھ چیزیں ہم ادھر سے اٹھائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے packages تھوڑے low ہیں آپ چاہیں تو یہاں سے start کر لیں اس کے packages بھی بلکل ٹھیک ہیں average میں ہیں تو یہ آپ کے سامنے تین profiles ہیں آپ جو چاہیں ویسے کر سکتے ہیں میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہی ہوگا کہ آپ لوگ بہت high rates نہ رکھیں starting میں بلکہ آپ start کریں next کے ساتھ client جب آنے شروع ہو جائیں گے then ہم اپنے rates کو بڑھا لیں گے جو آسان تریک ہے اب gig بنانا کیسے آج ہے جناب اب اس کی طرف gig بنانے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے جناب اپنی profile میں profile میں آپ لوگ جیسے ہی آئیں گے تو یہاں پہ create a new gig یہ option آپ پہ سامنے آ جائے گا یہاں پہ click کریں جو جو میں کہا رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ آپ نے follow کرنا ہے continue continue and continue پہلا نام پوچھ رہے ہیں ہم سے یہ چیزیں آپ کو بھی show ہوں گی مجھے بھی show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اس کو fill up کر لینا میں اس کو fill up کر لیتا ہوں click mirza profile picture میرے پاس تو نہیں پڑی ہوئی لیکن آپ لوگ ایسا کرے گا اگر آپ کے پاس موجود ہے کوئی اگر اپنی تو آپ وہ لگا لیں let's say میں یہاں پر یہے لگا لیتا ہوں fill حال کے لیے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنے کے profile picture اپنی لگائیں کیونکہ ان کے اوپر سے کچھ ان کی problems ہیں verifications ہیں وہ مسئلہ کریں گے وہاں پر آ کر تو اس کو ہم بعد میں change بھی کر سکتے ہیں description میں آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم کسی بھی description جو ہے نا اس کی اٹھا لیں گے I think میں نے کچھ description لکھ کر رکھی ہوئی تھی آپ لوگ بے شک ہاں یہ تو یہ description ہے آپ اس کو ویڈیو کو روکیں یہاں پر اس description کو آپ لوگوں نے copy کر لینا یا جیسے میں نے لکھا ہے ویسے ہی سب اپنا لکھ لیں اور بس یہاں بھی اپنا نام جو ہے وہ type کر لی جیے گا باقی سب ٹھیک ہے باقی as it is ہی آپ لوگ رہنے دیں تو یہ جناب ہماری تھوڑی سی description ہو جائے گی good next آ گیا language language سب سے important ہے ہم لوگوں کو انگلیش آتی ہے نہیں آتی ہے ہم نے اس کو fluent ہی رکھنا ہے fluent سے مطلب ہی ہوتا کہ جب client ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا میں کام دینے لگا ہوں اس کا اس کا انگلیش بولنے کا لیول کیا ہے کیونکہ انگلیش جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے ہر کوئی انگلیش میں ہی آپ سے بات کرے گا اور آپ نے بھی client سے انگلیش میں ہی بات کرنی ہے تو کوشش کریں کہ اس کا لیول آپ fluent رکھے ہاں اگر آپ کوئی اردو پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایڈ نیو پر کلک کریں یہاں پر اپنی لینگویج سرچ کر لیں کہ بھئی اردو بول لے تو میں یا پنجابی آتے تو پنجابی لکھیں ٹھیک ہے continue کر دیں occupation کہ آپ کس فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں اب ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ یہ جو data entry کا کام ہے یہ کس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بے شک یہاں سے writing and translation لے لیں اس کے اندر کچھ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی اس میں simple سی ٹھیک ہے آپ اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں کرنا چاہ رہے each and everything آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اوکے جی تو ہم یہاں پہ let's say ہم کریں گے others میں آ جائیں آپ لوگ others میں یہ data entry کو چوز کر لیں and اس کے علاوہ ہم کیا کیا کریں presentation بنا لیں obviously presentation بڑا آسان سا کام ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو نہیں نہ آتا تو میں ایک ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ لوگ interested ہوئے تو مجھے comment box میں لازمی بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسرائب لازمی کریں تاکہ ہم آپ کو ہر ایک چیز زیادہ چل سمجھا سکیں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہوگی تو ہم یوٹیوب کے اوپر کام ہے ہو سکیں گے otherwise ہم لوگ کام ہے آپ نہیں ہو سکیں گے and 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 i think یہ enough ہے اتنا okay skills okay skills سب سے important چیز ہے آپ میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمیں انہوں نے skills اپنی کیا بتائی ہوئی ہیں اب notice کریں تو یہ data entry obviously copy paste job typing job تو یہ تمام تر skills آپ نے add کر لینے ہیں میں کر لے تو ہوں ساتھ ساتھ یہاں لکھتے ہیں data entry level ابنا ہمیشہ expert لکھیں data entry کے بعد اس نے لکھا ہے copy paste jobs ہم copy paste ڈال دیتے ہیں یہاں پہ copy and paste copy paste work expert level and typing jobs obviously typing type writing type 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 copy typing expert add تو اسی طرح سے آپ نے ان کی profile سے باقی چیزیں جو ہیں چاہے آپ تھوڑا سیدھر سے دیکھ لیں اس کے پاس سے دیکھ لیں اس نے کافی کچھ لکھا ہوئے یہ ms word add کر لیں microsoft office add کر لیں یہ سب چیزیں بہت important ہیں microsoft outlook sharepoint video others microsoft add کر لیں expert تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ میں تھوڑا ساتھ جلدی کرنا چاہا رہا ہوں ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگوں نے صرف کیا کرنا ہے یہاں پہ آ کر اس کو add کر لیں education computer sciences آپ لوگ یہاں پر اپنی اپنی جو ہے وہ add کر سکتے ہیں 2020 PABSC MSC okay add کر لیں آپ okay یہ سب کرنے کے بعد آپ نے certification جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ لوگ simply یہاں پر c sharp لکھ دیں آگے آپ لکھ دیں جی virtual university کیونکہ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف آپ نے لکھنی ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا لیکن کوشش کریں گا آپ اس کو لکھ دیں website آپ کی نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں ویسے بہتر یہ ہے کہ میں add کر لیتا ہوں اس میں mac add کرتا ہوں http as column slash www dot click dot com continue okay 2 سے 5 یعنی 3 ہم نے کوئی چوز کرنی ہے میں ایک اور اس میں سے جو ہے وہ چیز چوز کرنا پڑیں گی let's say میں viral videos کو لے لے تا ہوں اس میں سے ٹھیک ہے یہ easy کام continue okay مزید بتانا پڑیں گی ٹھیک ہے 1 2 3 let's say relationship advice بالکہ رشتے تڑوانے آتے ہیں اچھے یہ advice ہم دے سکتے good continue کریں year of experience add کرنے نا آپ یہاں پہ 2015 سے لے کر کے 2021 تک good okay next thing ہے اگر آپ social media ہے تو add card لیں otherwise آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں continue کریں create kick کریں اچھا یہاں بڑھنا ایک چیز ہے یہ بلکل کہ آپ سے email پوچھا جائے گا email جو آپ نے بنایا تھا وہ دینا ہے number آپ نے یہاں پہ add کر لینا ہے میرا number add ہو گا نہیں کیونکہ میں already numbers کو use کر چکا ہوں ٹھیک country Pakistan verify by call number already in use ہے یہ ساتھ problem ہے number already use کر چکا ہوں اور دوسرا number میرے پاس بھی مجود نہیں ہے آپ لوگ نے یہاں پہ اس کو verify کر لینا verify کر نے پہ ایک sms code آئے گا تو code جو ہے جناب آپ نے لگا لینا سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہ اتنا کام آپ لوگ نے کر کے تو مجھے message کر دینا کہ یہاں تک ہمارا کام کام complete ہو چک ہے then تو اتنا کام آپ لوگ نے کر لینا اس کے بعد آپ کو سامنے چیز آج گی تو مجھے آپ نے بتا دینا کہ کس طرح پروفائل کو آپ نے complete کر لینا چک ہے then next میں ہم گگ بنائیں گے اور آپ کو ایک گگ بنانے کے لیے میں کہوں گا وہ کیوں ضرور ہوتا ہے وہ انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اب ہی صرف اتنا ہی next part کے لیے انشاءاللہ ویٹ کی جیے گا then میں آپ کو لازمی وہ لنک شیئر کر کے جو ویڈیو پر میرے پاس لوگ ایڈید ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتا دیجئے گا تاکہ ہم ویڈیو بھی آپ کو دے دیں ادر وائز آپ کو ہمارے چینل پر جو پلی لسٹ ہے آن لائن لرننگ کی وہاں سے یہ ویڈیو مل جائے